ویلکم ٹو ایم بی اکیڈمی آج کے اس ٹوپک میں ہم ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ کو ڈسکس کریں گے ایچ ٹی ٹی پی کی فول فارم ہوتی ہے ہیپ پر ٹیکس ٹرانسفر پروٹوکول یہ ایک پاتھ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم لیٹا سرور کو ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں اور اس کا رسپونس گیٹ کرتے ہیں تو آج کے اس ٹوپک میں ہم ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ کو ڈیپلی ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں نیکسٹ اس کا ایک موڈل دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے ایک موڈل ہے جس سے ہم سمجھیں گے اس کو اور ہمارے لیے سمجھنا ایزی ہوگا تو ہم جانتے ہیں کہ انگولر کو ڈیٹا سرور تک ڈیٹ اکسیس نہیں ہوتی تو وہ اس کے لیے اپی آئی کو یوز کرتے ہیں اور ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں اپی آئی کو اور اپی آئی کے ہی تھرو ڈیٹا سرور تک کوئی ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں یا اسے ڈیٹا گیٹ کرتے ہیں تو ایک ایٹ ٹی ٹی پی ہمارے پاس پاتھ ہوتا ہے جس کے تھرو ہی ریکویسٹ سینڈ کی جاتی ہے اور پھر اسی ایٹ ٹی ٹی پی پاتھ کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا سرور سے رسپونس گیٹ کیا جاتا ہے تو اس ٹاپک میں ہم اپی آئی جنریٹ کریں گے اپی آئی کو یوز بھی کریں گے اور اس کے علاوہ ایٹ ٹی ٹی پی کے کنسیپٹ کو ہم پریکٹیکل دیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اپی آئی کو جنریٹ کر لیتے ہیں موک اپی آئی جنریٹ کرنے کے لئے ہم یہاں بروزر کو اپن کریں گے اور بروزر میں ہمارے پاس ایک آن لائن ٹول ہوتا ہے موک اپی آئی اس کو جنریٹ کرنے کے لئے mock api.io بہت سمپل اور ایزی سا ٹول ہے اس پہ کلیک کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس اس کا انٹرفیس اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک پروجیکٹ کریئٹ کرنا ہے اس کے لیے پلس پہ انٹر کریں گے کلیک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اپنے پروجیکٹ کا کوئی نیم لکھیں گے جیسا کہ میں مائی پروجیکٹ نیم دے دیتا ہوں اس کو سمپلی اس کو نیم دے دینا اس کے پروجیکٹ کا اور اس کو کریئٹ کر دینا تو ہمارا پروجیکٹ کریئٹ ہو چکا ہے اب پروجیکٹ میں ہم نے کچھ ڈیٹا لینا ہے جیسا کہ کسی کنٹری کا لے لیں گے تو یہاں پہ ایک اینڈ پوائنٹ ہم نے ڈیفائن کرنا ہے اور یہ یو آر ایل ہمیں مل چکا ہے تو یہاں نیو سورس پہ کلیک کرنے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے اینڈ پوائنٹ جو ہم نے دینا ہے وہ دیتے ہیں تو کنٹری نام رکھ لیتے ہیں ہم کچھ کنٹریز کا ڈیٹا لیں گے تو یہاں پہ پھر کنٹری ڈیفائن کریں گے تو یہاں کنٹری اینٹر کرتے ہیں اسے نیکسٹ ہمارے پاس ایک سیلیکشن لسٹ ہے اس میں ہم ایڈریس ڈاٹ کنٹری پہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک سیٹی بھی ہم لیں گے مطلب ایک کنٹری اور اس کا کوئی سیٹی ہوگا تو ہم سیٹی بھی لے لیتے ہیں اس میں سیلیکشن میں سے ہم سیٹی پہ کلیک کر لیں گے تو اس کو کروس کر لیتے ہیں تو create کرنے کے بعد یہاں ہمارے پاس country جو کہ end point بھی ہے یہ آ چکا ہے تو country ہم نے تین سیلیکٹ کر لیے تو یہاں سے اب modification کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس by default data ہے تو ان میں modification کر دیتے ہیں تو ان کو french وغیرہ کو erase کر کے ہم اپنی مرضی سے name رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم پاکستان رکھ لیتے ہیں پاکستان میں ہم اس کے کسی city کا نام دے سکتے ہیں تو میں پہلے والے کو remove کر دیتا ہوں یہاں پہ ہم اسلام آباد دے دیں گے تو اسلام آباد اس کے city کا نام ہو گیا further باقی جو دو countries ہیں ان کو بھی change کر لیتے ہیں اس کو remove کر کے یہاں india define کر دیتے ہیں اور india کے کسی city کا نام رکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ ممبئی define کر دیتے ہیں یہاں ہم نے ممبئی رکھ لیا تو next چلتے ہیں یہاں پہ ہم change کر کے USA رکھ لیتے ہیں capital ہونا سب نے USA تو یہاں پہ سب letters کو ہم نے capital کر دیا اب اس کے کسی city کا نام رکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم new york کی value دے دیتے ہیں یہاں پہ تو یہ اس کا city ہو گیا new york اب جتنے ہمارے پاس country ہیں ان کا name اور ان کے city کا name یہ دو ہمارے پاس properties ہیں تو یہاں سے اس کو url کو copy کر لیتے ہیں copy کرنے کے بعد اپر بار میں اس کو ہم paste کر دیں گے تو یہاں پہ ہم paste کرتے ہیں اور end point پہ ہم نے define کرنا جو end point ہم نے generate کیا ہے وہ country تھا تو یہاں سے country کو یہاں enter کر دیتے ہیں تو enter press کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس api ready ہو چکی ہے تو یہ ہمارے پاس تین countries اور تین cities کے نئے سو چلتے ہیں واپس next اپنے angular کے فالڈر میں چلتے ہیں جہاں پہ ہم نے project create کیا ہوئے تو یہاں اپر بار میں cmd enter کریں گے تو command prompt open ہوگی جس میں ہم commands دیں گے اور اپنے project کو open کریں گے cd work کی command ہے اس سے ہمارا project کا فالڈر open ہوگا اور اس کو ہم code editor میں open کرنے کے لیے code.com command دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس code editor open ہو چکا ہے جس میں ہمارا project ہے تو یہاں پہ ہمارا project بھی load ہو گیا تو اب ہم service کو generate کر لیتے ہیں جس میں ہم نے api رکھنی ہے اور پھر اس service کو ہم نے different components میں use کر سکیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے ng serve sorry ng generate اور اس کے بعد service اس طرح یہ command ہے ng generate service service کو generate کرنے کے لیے تو service کا کوئی نام رکھتے ہیں ہم srv short میں ہم serve پڑھیں گے اس کو تو اس سے کسی فالڈر میں ہم نے generate کرنا ہے تو فالڈر کا نام یہاں پہ دے دیتے ہیں my srv slash کے بعد ہماری service کا name ہوگا تو اس طرح اب ہمارے پاس service generate ہو جائے گی تو یہاں service generate ہو چکی ہے تو اب اپنے project کو ہم run کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس angular cli کی command ہے ng serve اس کو enter کریں گے تو ہمارا project run ہو جائے گا اس کو ہم minimize کرتے ہیں یہ تھوڑا time consuming ہوتا ہے تو src کے فالڈر میں app component ہے اس میں ہمارے my serve کے فالڈر میں ہم نے service generate کی ہے تو اس کو close کرتے ہیں next چلتے ہیں module.ts میں یہاں پہ سب سے پہلے اب ہم نے client کو ایک ٹی ٹی پی client کو یہاں پہ import کرنے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ import single curly braces ایک ٹی 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 پی client module یہ define کریں گے اور پھر اس کا path define کریں گے تو from یہاں پہ ہمارے پاس path ہے یہ single commas میں ہم define کریں گے at the rate of angular slash common slash ایک ٹی ٹی پی تو یہ ہم نے import کر لیا اب اس کو ہم نے register کروانا تو http client module کو وہاں سے copy کر کے imports میں آکے ہم نے define کرنا تو اس طرح یہ register ہو جائے گا ہمارے پاس تو اس کو control plus s کے ساتھ save کریں گے یہاں پہ ہمارا کام ختم ہو چکا ہے تو ہم اس کو close کر لیتے ہیں اس کو module module.ts کو close کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں mysrv کے فالڈر میں یہاں پہ ہماری service ہے اس کو open کر لیتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے ہم نے http client کو import کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ define کریں گے import اور curly braces کے اندر ہم http client define کریں گے http client enter کر لیا ہم نے اور اس کے بعد اس کا part define کریں گے تو from اس کے لیے at the rate of angular slash common slash http تو یہاں پہ ہم نے اس کو http client کو import کر لیا ہے تو چلتے ہیں next constructor میں یہ ہماری ایک injectable class ہوتی ہے جس کو ہم کسی بھی component میں inject کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں یہاں ہم کوئی property define کر لیتے ہیں جیسا کہ میں info کر لیتا ہوں تو اس کی کوئی ہم نے type بھی define کرنی ہے تو اس کو private رکھیں گے چلتے ہیں اس کو private کر لیتے ہیں تو یہاں private define کریں گے private space اس کے بعد اب info کی ہم نے type define کرنی ہے تو اس میں ہم دے دے گے column کے بعد act http client تو اس کے بعد ہم نے ایک function define کرنے constructor سے آگے چلیں جائیں گے اس کی curly braces سے آگے تو یہاں پہ well کے نام کا ہم ایک function بنا لیتے ہیں اس میں curly braces میں p کو cross کرتے ہیں curly braces میں ہم نے function define کرنے تو یہاں پہ ہم info use کریں گے تو info this dot info تو اس کو this dot کر لیتے ہیں this dot info dot اب اس کے بعد ہم نے get کا ہمارے پاس ایک method ہوتے ہیں اس کو use کرنے get تو اس میں اب ہم نے this dot ایک url دینا ہے جو کہ ہم نے api generate کی ہے اس کا ایک url تھا ہمارے پاس اس url کو ہم نے یہاں پہ define کر لینا یہ ایک دوسرا easy method ہے کہ ہم پہلے url کو bear define کر لیں تو یہاں url کی value آ جائے گی تو اس کے لیے ہم یہاں پہ bear class کے اندر اور اس function کے bear url define کر لیتے ہیں اس میں اب جو ہمارے پاس api تھی اس کا url copy کر کے وہاں پہ paste کر دیں گے تو اس کو یہاں سے copy کر لیا copy کرنے کے بعد واپس چلتے ہیں یہاں پہ اب اس کو enter paste کر دیتے ہیں تو یہ paste ہو چکا ہے اب یہاں پہ بھی ہمارا کام تقریبا complete ہو چکا ہے بلکہ ایک چھوٹی سی miss take ہم کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے return tap کرنا value یہ ہمیں return کرے گا جو ہمارا یہ function ہے تو چلتے ہیں next component dot ts میں چلتے ہیں یہاں پہ اب ہم نے اس کو inject کرنا جو ہماری service ہے اس کو ہم نے یہاں پہ inject کرنا تو اس کے لئے import import کے بعد curly braces اور یہاں سے ہم نے اس کو copy کر لینا serve service کو جو ہم نے service generate کی تھی اس کو ہم نے کر کے curly braces میں paste کر دیں گے تو اس کے بعد ہم نے from یہاں پہ from لکھیں گے اس کے بعد from میں ہم نے path define کرنا جہاں پہ یہ ہماری service generate ہوئی ہے تو from کے بعد ہم یہاں پہ use کریں گے comma comma کے بعد dot slash my serve my serve کے بعد پھر slash use کریں گے اور اس کے بعد serve dot service تو اس طرح ہم نے اس کو import کر لیا یہ inject ہو چکی ہے یہ پہ تو اب چلتے ہیں next class میں constructor define کر لیتے ہیں تو constructor اس کے parentheses اور اس کے error اس کو complete کر لیتے پہلے اس کے single curly braces use کر لی اب یہ constructor ہمارے پاس complete ہو چک ہے تو اس میں ہم api define کر لیتے ہیں کوئی بھی آپ name رکھ سکتے ہیں تو میں یہ پہ api اور colon یہ ہمارے پاس service type ہے تو اس کو define کرنے کے بعد چلتے ہیں اس کی body میں جانے کے بعد جو ہم نے name use کی ہے as object اس کو use کریں api dot value جو function ہم نے wel define کیا تھا اور اس کے بعد اب subscribe یہاں پہ define کریں subscribe یہاں پہ اس لیے define کی جا رہی ہے تاکہ جو service ہمارے پاس ہے اس کا data ہے جو api یہ وہ یہاں پہ inject ہوگی تو اس کے لیے subscribe method use کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ double parenthesis اس میں data data کے بعد یہاں پہ equal اور greater than کی assemble use کریں اس کے بعد single curly braces میں this dot اب یہاں پہ ایک property ہم نے define کرنی ہے جو کہ data get کرے گی اس کو define کر لیتے user name رکھ لیتے ہیں کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں تو any type ہوگا کوئی پتہ نہیں مطلب کسی بھی طرح کا data ہو سکتا تو اس کے بعد اب ہم نے data subscribe میں define کیا وہ یہاں پہ ہم assign کریں گے component dot atml میں چلتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ browser میں show ہو رہا ہے ہمارا کام complete ہو چک ہے تو اب اس کو show use کر لیتے ہیں تو یہاں پہ heading define کریں گے ہم اپنے channel کا نام define کر دیتے ہیں mb academy تو یہ heading ہوگی ہمارے پاس اس کے بعد اب ہم ایک attribute directive ہوتی ہے اس کو use کریں گے ہم جو کہ ہوتی ہے for کے لیے loop ہوتی ہے ہمارے پاس type script code میں اس کو use کرتے ہم code define کر لیتے tag ہم نے tag define کرنا اب یہاں جو directive ہوتی ہے ہمارے attribute directive ng for اس کو use کر لیا اس میں value دینی ہے let name name یہاں پہ رکھ لیتے کوئی بھی آپ کوئی اور بھی یہاں پہ define کر سکتے ہیں let name of جو اب ہم نے property define کی تھی user کی اس ہی کو use کرنا ہے let name of user تو اس کو use کریں گے یہ ہمارے پاس loop چلے گی تو یہ جتنی مرتبہ ہمارے پاس data ہے وہ اتنی مرتبہ آ جائے گی تو چلتے ہیں یہاں پہ آپ interpolation use کرتے ہوئے یہاں پہ آپ سب سے پہلے name dot ہم city کا name پہلے define کر لیتے ہیں تو city اس کے بعد ہم tag کے اندر جو value ہوگی وہ دیں گے تو یہاں پہ double f use کرتے ہیں اس کے interpolation use کرتے ہیں تو اس کے بعد name dot country تو جو city ہوگا city is the city of country جو بھی name ہوگا country کا وہ ہمیں شو ہونا چاہیے تو چلتے ہیں اس کو control plus s کے ساتھ save کر لی ہم نے ذرا سے اس کو design دے دیتے ہیں اس پہ style apply کر لیتے simply ہم زیادہ اس میں ڈیپ نہیں جاتے تو صرف یہاں پہ div tag as a selector use کرتے ہوئے صرف ہم background color change کر دیتے ہمارے پاس white ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم weight color define کر لیتے اس کو value weight کی دی دی ہم نے صرف اس کا background ہم نے change کی ہے باقی اور کوئی modification نہیں کی تو اب چلتے ہیں browser کو open کرتے ہیں یہاں سے ہم نے browser کو open کرنے اس میں اب ہم یہاں پہ ایک اور open کر لیتے ہیں پیج تو یہاں ہمارے پاس جو local host آیا ہو ہے create ہو چک ہو گا تو یہاں سے local host کو ہم copy کر لیتے ہیں اس کو پیج لوڈ ہو گیا ہے تو یہ ہمارے پاس data جو ہم نے get کیا تھا api کو use کرتے ہوئے وہ ہمارے پاس آ چکا ہے تو اسلام آباد city of Pakistan باقی بھی اسی طرح city اور country کے نیم آگئے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو like share کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں